اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کی ہمارا ٹوپک ہے اس کا نام ہے سبق کا کھلاسہ لکھنے کا طریقہ یعنی کہ پیپر میں جو محرفات کوئی کھلاسہ دے دیا جاتا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کوئیسٹن کو کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے کس طرح اس کو لکھنا ہے کھلاسے کو تو چلیے ہم اپنا بینہ ٹائمز آیا کیے آپ نے چلتے ہیں ٹوپک کی طرف سبق کا کھلاسہ لکھنے کا طریقہ اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے لکھنا ہے سبق کا انوان نمبر ون کے اوپر آپ نے ہیڈنگ دے دینی ہے سبق کا انوان یہاں پہ آپ نے کونہ لکھا گی یہاں پہ آپ نے اپنے سبق کا انوان لکھ دینا ہے اگر آپ کو سر سید احمد خان کے اوپر لکھنے کا کہا گیا ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے سر سید احمد خان نمبر دو پہ آپ نے کیا لکھنا ہے مصنف کا نام یہاں پہ آپ نے شائر کا نام ہرگز نہیں لکھنا کیونکہ جو نصر لکھنے والا ہوتا ہے سبق لکھنے والا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس مصنف ہوتا ہے جو گزل ہوتی ہے ہمارے پاس یا نظم ہوتی ہے جو گزل یا نظم کو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو ہم شائر کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو مشٹیک کرتے ہیں سٹوڈنٹس وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی شائر لکھ لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے مصنف کا نام اور آپ یہ دیان رکھئے گا کہ جو مصنف کا نام لکھا ہوا ہے آپ نے پروپر وہی نام لکھنا ہے اگر مولانا علتاف حسین حالی لکھا ہوا ہے تو آپ نے مولانا علتاف حسین حالی ہی لکھنا ہے اگر مولانا شبلی نمانی لکھا ہوا ہے تو آپ نے مولانا شبلی نمانی ہی لکھنا ہے اپنے پاس سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا یہ میجر گلدی ہے جو سٹوڈینٹس پیپر میں کر دیتے ہیں بعض میں کہتے ہیں کہ ہمارے مارکس پتہ نے کہاں سے کٹ گئے تو آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے یہ آپ کا آگیا مسننیف کا نام تو یہاں پہ آپ مسننیف کا نام لکھ دیں گے تو بعض میں آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ آپ خلاصہ لکھ کے آپ نے اپنا خلاصہ سٹارٹ کر دینا ہے اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیے گا کہ خلاصے میں جو آپ کو ٹوپک گیون تھا اس کے اندر بھی ظاہر انہوں نے بہت کچھ بیان کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کی پوائنٹس لکھ دے جانا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے پاس سے کچھ بھی اس کے اندر ایڈن نہیں کرنا اگر کریں گے تو آپ کے مارکس کٹیں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے تفصیلیاں کی لامت رہا گئے یہاں سے آپ نے اس کو لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے یہ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ نے اس خلاصے کے اندر اپنے پاس سے کچھ ہیڈ نہیں کرنا اور خلاصے کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے جس طرح سیکونس وائز باتیں بتائی گئی ہیں آپ نے بھی اس چیز کو ویسے ہی لکھنا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس خلاصہ ہوتا ہے اس کی لیند یعنی سٹوڈنٹ اس چیز کا دیانے رکھتے باپ سٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں کہ چار سے پہنچ پیج بھی لکھ دیتے ہیں یعنی کہ دس نمبر کے لیے آپ نے کتنا لکھنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دو پیج سے ہرگز زیادہ خلاصہ نہیں لکھنا کیونکہ اگر آپ دو پیج سے خلاصہ زیادہ لکھیں گے تو کیا ہوگا آپ کے مارکس کم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ دو پیج سے تھوڑا سا کم بھی لکھ لیتے ہیں تو اچھا امپریشن پڑتا ہے اگزیمینر کے اوپر تو وہ آپ کے مارکس کٹے گا نہیں بلکہ آپ کو بہت اچھے مارکس دے گا یعنی اگر دس نمبر کا خلاصہ ہے تو اگر آپ نے اچھے طریقے صحیح پریزنٹیشن کی ہوئے تو آپ کے دس میں سے دس بھی آئیں گے اگر آپ یہ طریقہ فولو کرتے ہیں تو یہ گلدیاں اگر آپ نہیں کرتے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ آپ نے شائر کا نام نہیں لکھنا اس طرح ہی آپ نے سبا کا عنوان انسنف کا نام لکھنا ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے دو پیج اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوستوں کا بھی اس سے فائدہ ہو تاکہ ان کے بھی اچھے مارکس آئیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گنٹی کے بٹن کو پریس کرنا ہے اور پریس آل کر دینا ہے تاکہ ہماری جیسے ویڈیو کوئی اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو اسی کے ساتھ ہم جلد آذر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ